السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ممود خان پجابی صاحب رنگ ٹی وی تو آج اسی جس مسجد اچھے جمعہ پڑھنے یا نماز پڑھنے یا نا ساڑھے امام صاحب دینے حافظ اولیاء صاحب آج اسی حافظ اولیاء صاحب کو لوں قربانی دے مطلق قربانی کرن وارے دی فصیلہ دے مطلق اسی انا کو لوں بیان پوچھا گے الحمدللہ رب العالمین ملعاق مدعو المتقین والسلاة والسلام علی رسوله سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعلم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت قوسر دیندر اللہ پاک نے اتشاد فرمایا محبوب آپ نے وصیح حضر کو سرطاف ار آپ قربانی کرن وان حر ان نشانیاکہ وان ابتر آپ نے جو دشمن نے او نسل مریدہ نے آپ نے رب نے حضر کو سرطاف فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی انہ سلاتی وانعسو کی ومہیایا ومماتی للہ رب العالمین بے شک میری نماز میری قربانی میرا دنیا تے رہنا دنیا تو چلا جانا یہ سب رب دے واسطے ہوں گا رب دے حکم دے نہ رہا قربانی دے وزار بے شمار میں اکتے انسان دے واسطے قربانی کرنا جس گھر دے اندر قربانی کی تھی جانے وہ گھر بھی اسے واسطے دعا کر دے ہیں یا اللہ انہ قربانی کر کے جو ہے سواب لیا اور گھر دے ہر دیکھ چیز جو ہے اس واسطے دعا کر دی اللہ پاک انہ دے حال تے رحمت کرم کھر دے قربانی سنت حضور اللہ علیہ السلام دے حضرت ابراہیم اسماعیل اللہ علیہ السلام دے سنت حوان دے قربانی دا جو ہے نا ہے جترے وال ہوں گے قربانی دے اللہ پاک ہر وال دے بدلے انہوں نیکی عطا فرمائے گا ایک نیکی سواب درجہ بلند غلطی ایک معاف بے شمار وال نے اہوان دیتے ہوں دے اور اللہ پاک جو ہے ہر وال دے بدلے اسوں سواب اتا فرمائے گا نیکی عطا فرمائے گا کیونکہ راب نے دے پتا ہے کتنے وال نے ایسو تے راب نے دے کہ کوئی شاید چھو بھی نہیں ہوں اس واسطے قربانی جو ہے نا ہے اس طرح تے دنیا تے فیدا اور آخرت جندر فیدا دنیا جو تے فیدا اس طرح جمال دے اندر برکت ہونی اور مسلمان دے اندر جو ہے حضور علیہ السلام دی سنت نو تعدہ کی تجا نہیں اور نیت جو ہے قربانی کرنو والے دی وہ ہونی چاہی دی اللہ پاک نو دازی کرنا اسے محبوب دی سنت نو ودا کرنا حضرت ابراہیم کے سماحیل اللہ پاک کبر دی تکریب جو سا مسلمانا بچاوے اس میرے قربانی دہوان اسی کبرتے ہو جائے گا اس دواز سے سوالی بن جاوے گا اکھا چمکن گی سندھ چمکن گی سونے طرح چمکن گی انسان جو کہران ہو جاوے گا اس میرے قربانی دہوان کہا انسان تو جو قربانی کی تھی دنیا جو تھی میں اسنا بدل ہے اللہ پاک نے میں نے بھیجیا ہے اس قربانی دے بدلے کہ تم میرے اتھے سوال ہو کے میدان حشر دے اندر آ کہاں کے میدان حشر والے لوگ انپسہ چل جائے کہ اے قربانیاں کرنو والے لوگ آرہاں سوال ہو کے سوالیاں تیارہ آہاں اس واسطے قربانی خوشی دینا کرنی چاہیے آپ جو ہے اللہ دیدرزاں واسطے کرنی چاہیے حضور علیہ السلام نے اتشار فرمایا ہے قربانی کرنو والا جو ہے اللہ پاک اس سے مال دے اندر برکت اتا فرمایا ہے جان دے اندر برکت اتا فرمایا ہے اس طرح سمجھلہ قربانی جو ہے نا ایک قسم دا انسان دے واسے جہنم تو بچار دے واسے صدیہ ہے گا اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسمجھلہ علیہ السلام سارے انبیاء حضورتہ صدقاء ثابت و قربانی کرن دی توفشی قطاع اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک